بہت ہی جلد بی جے پی کو ان کو پسج اس طرح بہت دیر کردی ہٹانے میں ہمارے دیس کی کرکری ہو رہی ہے کیونکہ بریج بھوشن سرن سنگھ کے اوپر ایف آئی آرت ہوئی لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے کیسری وال جی جو جگہ جگہ جا رہے ہیں اچھی بات ہے آج ہم کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے کر کانگریس کی سرکار رہے گی کل بی جے پی کی سرکار بھی ہو سکتی ہے بھارتی کوشتی ماہ سنگھ کے پورو ادھیکش اور بی جے پی کے سانسد بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف لگاتر جو ریسلر ہیں وہ لگاتر پردشن کر رہے ہیں اور ان کی گستاری کی مان کو لے کر کھا پنچائتوں سے لے کر کئی کھلاڑی جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اسی بیج جو اف آئی آر درج کی گئی ہیں الگ الگ دو اس پہ چار جو کھلاڑی اور کوچ ہیں ان کے سٹیٹمنٹ جو درج کیے گئے اس پہ کئی طرح کے گمبیر الجام جو ہیں وہ بریج بھوشن شرن سنگھ پہ لگے ہیں لیکن دو ایر چوویس کے لے کر کیا بی جے پی کے لیے یہ مدہ ایک بڑی سردردی بن جائے گا کیونکہ کھلاڑی جو ہیں ان کی مانگیں لگاتر بڑھ رہی ہیں ان کا پردرشن جو ہے وہ لگاتر اوگر ہو رہا ہے اور جس طرح سے اب کھاں پچ جائتے ان کے پکش میں آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ایک بڑا مدہ جو ہے وہ بننے والا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اشوک تیواری جی ہے ہندو سبا کہ وہ نیتا ہے راشتری نیتا ہے ان سے باچت کریں گے اشوک جی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلے لمبے سمیں تک ان کو ادھیکش پر سے نہیں ہٹایا گیا کرکری کہیں نہ کہیں بی جے پی کی ہوئی اور اب دیکھا کہ کئی بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ ریسل کے پکش میں آئے پنچائتیں پکش میں آئی کسان ان کے پکش میں آئے اور اس دباو کے چلتے ان کو پس سے ہٹایا گیا اب ان کی گرفتاری کی مانگ ہو رہی اور جو نئے اروپ لگے ہیں وہ بہت زیادہ گمبیر ہیں ایک طریقے سے یون سبندوں کی ڈیمانڈ کرنا تورچر کرنا کئی طرح کی گمبیر جامیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کڑی کاروائی نہیں ہوئی سندیش نہیں کیا پورے دیش کے اندر تو بی جے پی کے لیے نقصان ہو سکتا ہے دو یار چوہیس میں دیکھئے یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے بہت ہی جلد بی جے پی کو ان کو پس سے جس طرح بہت دیر کردی ہٹانے میں سانسد ہیں وہ بہت اچھے سانسد ہیں سنا ہے ان کے بارے میں لیکن جب کسی کے اوپر آروپ لگتا ہے تو اسے ترنت پس سے استیفہ دے دینا چاہیے تھا کیونکہ جب تک پس سے استیفہ نہیں دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ایجنسیاں ہیں اور یہ اروپ لگتے ہیں کہ وہ فیور میں کام کرتی ہیں تو اگر نسپک جانچ کروانی تھی تو ترنت انہیں استیفہ دے دینا چاہیے تھا جس طرح سے آج بریج بھوشا سرن سنگھ جی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ میں اروپی نہیں ہوں میں میرے اوپر اروپ لگائے گئے ہیں تو ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں انہیں ترنت گرپتار کرنا چاہیے تھا جس طرح پہلے بھی کئی ایسے مسئلے آئے جن کے اروپ لگے اور انہوں نے پس سے استیفہ دے دیا پہلے کانگریس کے راج میں بھی ایسا ہوا تھا کئی منتریوں کو اوپر اروپ لگے لیکن ترنت پرپاو سے استیفہ دیا گیا کہیں نہ کہیں یہ لگتا پرشن ہو رہا ہے کہ بیجے پی کیوں بچا رہی ہے بیجے پی کو ترنت ان سے استیفہ لینے چاہیے کہ دوہزار چوبیس سرپے ہیں اس کے پہلے ہریانہ میں چناؤں ہیں کہیں نہ کہیں بیجے پی کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آج دیس کے اندر جس طرح سے کار نرندر مودی کر رہے ہیں ہندوت کے لیے ہو جائے یا سبھی برگوں کے لیے ہو جائے وہ سبھی لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح سے کرناٹک چناؤں یہ ہارے تو کرناٹک چناؤں کا ہارنا کہیں نہ کہیں ان کے پارٹی کے جو سیس نیتا تھے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں پریسچن اٹھ رہا کیونکہ جب آروپ لگتے ہیں تو پارٹی ان کے اوپر کاروائی نہیں کرتی جس طرح بریجبوسان سرنگ سنگھ کے اوپر کاروائی نہیں کر رہی ہے جس طرح کیسے ہم نے دیکھا سب سے پہلے جب آروپ لگے تو کھلاڑیوں کو ایف آئی ایر کے لیے سپریم کونٹ جانا پڑا اس کے بعد ایف آئی ایر درج ہوئی پھر انویسٹیگیشن میں دیری ہوتی لگا تر ہم نے دیکھا کہ لمبا دھرنا پر درشن چلا اور سبھی پارٹیوں نے کہیں نہ کہیں کھلاڑیوں کو آکے سمطن کیا تب تو کہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ دھرنا کہیں نہ کہیں راجنیتی خوچلا ہے لیکن اب دیکھی خواب پنچائتیں کھل کر سامنے آگئی ہیں اس کے علاوہ کسان جو ہیں پورے دیش کے اندر پردشن ہو رہے ہیں تو ایسے میں بی جے پی کا اس پورے معاملے کو لے کر گم بھیرتا سے سنگیان نہ لینا ایک ویکتی کو بچانا کہیں نہ کہیں پورے دیش کے لیے اس کا کھامیازہ کہوں کہ جو کھلاڑی ہیں وہ پورے راشتر کے ہیں سندیش کہیں نہ کہیں اس کا بیٹ جو ہے وہ دیش کے اندر جا رہا ہے آج پورے بس میں ہمارے دیش کی کرکری ہو رہی ہے کیونکہ برجبوسن سرن سنگھ کے اوپر ایف آئی آرت ہوئی لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے سارے بس کے اندر یہی چرچہ ہو رہی کہ ایسا کیا ہے برجبوسن سرن سنگھ میں جس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا جبکہ سپریم کورٹ کی ایک گائیڈ لائن ہے کہ کسی کے اوپر پاسکو ایکٹ لگتا ہے یا یون سوچن کا آروپ لگتا ہے تو اسے ترنت گرفتار کیا جائے اگر کوئی عام بیکتی ہوتا اس کے اوپر کہیں آروپ لگے ہوتے پولیس پرشاشن نے ترنت اس کو گرفتار کرنا تھا اس کو کسی بھی انکواری مارک ہی نہیں کرنی تھی لیکن آج برجبوسن سرن سنگھ کا چہرہ جو ہے ایک بہت بڑا چہرہ ہے ہمیں لگتا ہے بی جے پی کو ہو سکتا ہے کہ اوپی میں ان کو گرفتار کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن بی جے پی یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ ایک بیکتی کو بچانے کے قارن ہمیں چار اسٹیٹوں میں بھی نقصان ہو سکتا ہے آنے والا جو سمیں ہریانہ کے اندر ہے وہ بہت ہی جٹی لوگا بہت کٹھین ہوگا بی جے پی کے لیے کیونکہ جاٹ پنچائت ہی نہیں پورے جو چھتیس برادری کے لوگ ہیں وہ ان بہن بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بہن بیٹیاں سبھی کی ہیں وہ کیونکہ ہریانہ کی بہن بیٹیاں نہیں ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جاٹ کی بیٹیاں ہیں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جاٹ کی بیٹیاں نہیں دیس کی بیٹیاں ہیں جب وہ میڈل لے کر آئیں سبھی لوگ ہمارے پردھان منتری جی کے ایک بیڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پریوار کی بیٹیاں ہیں اگر پریوار کی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سے گلت کار ہو جائیں جو بہت جگہن کار ہیں یہ جس طرح سے ملوہ آپ کہہ نہیں سکتے ہیں سبت نہیں ہے کیونکہ ہماری بیٹی اگر ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کے لئے سبت نہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں تو آج کہیں نہ کہیں بھیجے پی اس میں جو ہے تو ان کو بچانے کوشش کر رہی بلکل سرہ سر دکھ رہا ہے جس ایسے کلام آدھی پارٹی نے چندی گھر کے اندر جو ہے درنا پردرسن رکھا ہم نے اس میں دیکھا کہ جو مہلائیں تھی مہلاؤں کو پرشاشن کے پزادکاریوں نے بہت رونکنے کی کوشش کی دیکھئے بہن بیٹیاں ہماری سب کی ساجی بہن بیٹیاں ہیں کوئی جاٹ کی نہیں ہے کوئی ہندو کی نہیں ہے کوئی سکھ کی نہیں کوئی عیسائی کی نہیں کسی کی بہن بیٹی ہے اگر وہ دیس کیلئے میڈل لے کر آتی ہے دیس کی بیٹی ہے ہم سب کی بیٹی ہم سب کی بہن ہے تو آج موڈی جی کو چاہیے کہ ترنت پربھاؤ سے بریج بھوسن سرن سنگ جی اوپر کرکوائی کرنی چاہیے جانچ چلتی رہے اگر وہ جانچ میں نکل جائیں گے تو انہوں نکال دیا جائے گا تو آری جی آخری سوال ہم نے دیکھا کہ ایک طرف بریویشن کا مددہ ہے دوسرے دلی کو زیادہ عدکار دینے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے خلاف کے اندر آرڈینیس لے کر آئی اور اب اس آرڈینیس کو گرانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہمیں لگ رہا کہ نایا قانون ایک آئے گا لوگ سب و رجی صبح کے اندر اس کو لے کر اب لام بندی کر رہی ہے آمادی پارٹی پورے دیش کے اندر وہ چکر لگا رہے ہیں چاہے وہ ارمیند کیجری والوں چاہے پنجاب کے مکہ مندری بخونت مانو کیونکہ راجی صبح کے اندر بی جے پی کے نمبر تھوڑے کم ہے اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے اگر اپنی پک شیک جھوٹھ ہوتا ہے تو کئی نہ کہ ان کی جیت ہو سکتی ہے دلی کے عدکاروں کو لے کر اب کیا کہنا ہے کہ کیجری وال کی جیت اس میں ہوگی یا جو وہ ایک طریقے سے پرچار کر رہے ہیں وہ دلی کے دلی کی بھولک جستی تھی ہے اس کے کورنگ وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے سب ہی سرکاروں نے کبھی ایسے سوال نہیں کھڑے کی دیکھئے کیسری وال جی جو جگہ جگہ جا رہے ہیں اچھی بات ہے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم آدمی پارٹی کی سرکار ہے کر کانگریز کی سرکار رہے گی کل بھی جے پی کی سرکار بھی ہو سکتی ہے تو کبھی بھی پارٹیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے لئے کر رہے ہیں اگر سینٹر گورنمنٹ کچھ ایسے کار کر رہی ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دلی میں جو عدھکار ہیں وہ پارٹیوں کے پاس سی ایم کے پاس بہت کم ہیں اور ہونے چاہیے سارے جس سے سپریم کورٹ نے کہا کوئی بھی اگر وہ پاس کرتے ہیں ارمیند کیسری وال جی تو اس کو کھنڈیت کر دیتے تھے ہل جی صاحب تو کار بکاس نہیں ہو پاتے تھے پبلک نے چنہا ہے ایک سی ایم بنایا پبلک نے تو اگر عام آدمی پارٹی کار کر رہی ہے اس میں پردان منطری جی کو صحیح کرنا چاہیے اور سی ایم کیسری وال جی جو کار کر رہے ہیں جس طرح سے پنجاب کے اندر بھی عام آدمی پارٹی سرکار کام کر رہی ہے بہت سرائنی ہے کچھ لوگوں کے دورہ یہ بھی کہا گیا کہ عام آدمی پارٹی سرکار پنجاب میں پھیل ہو چکی ہے میں کوئی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں سنگٹھن میں کام کرتا ہوں لیکن پنجاب کے اندر اس سمیں عام آدمی پارٹی سرکار اچھا کار کر رہی ہے جس طرح چاہے بجلی ماپ کرنا ہو اور سرکاریاں ہی کیوں بجلی ماپ نہیں کی کیوں لوگوں کو سبیدھائیں نہیں دی کیوں میڈیکل کی سبیدھائیں نہیں دی ایڈمیسن کی سبیدھائیں نہیں دی لیکن آج جو پنجاب میں عام آدمی پارٹی سرکار کار کر رہی ہے بہت سرائنیے کار کر رہی ہے بھگمان بھاند یہ اچھے کار کر رہے ہیں تھوڑا بقت ان کو ملنا چاہیے کیونکہ اکالی دل نے کافی سال راج کیا کانگریس نے راج کیا اکالی دل بی جے پی کے ساتھ راج کیا یہی بی جے پی تھی جب آتنگ وادیوں کے ساتھ سرکار چلا رہی تھی اکالی دل کس کا سپورٹ کر رہا ہے آج وہی اکالی دل کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو پنجاب کی سرکار آمادی پارٹی سرکار کار کر رہی ہے اچھے کار کر رہی ہے انہیں کرنے دینا چاہیے اور پبلک ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو بلکل ہمارے ساتھ شکت باری جی تھے الگ الگ مددوں پر باتشیت کی اور ان کا ثابتوں پر کہنا ہے کہ دویت چوویس سے پہلے بریج پوزیشن شہنٹرنگ کا مددہ بی جے پی کے لیے چنوٹی سردد ہو سکتا ہے ان کے خلاف جو جانچ جس طرح سے معاملہ درج ہوئے ان کی گرفتاری ہونی چاہیے سرکار کو نشپکش جانچ کرانی چاہیے اور اس کے بعد جو بھی ہوگا فیصلہ عدالت کرے گی اور دوسرا جس طرح سے دلی کے اندر زیادہ عدکار دیئے گئے اس کو لے کر بھی ان کا صاف طور پر ماننا تھا کہ سرکاروں کو کام کاج کے لیے زیادہ عدکار ملنے چاہیے اور پنجاب کے اندر آماج بیٹھ کے سرکار جو ہے وہ ایک سال کے اندر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں احتیاسی کام کیے ہیں اور سرکار کو کام کرنے کا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے کیمرہ میں نشان کے ساتھ میں نفدیب چھابڑا جیگٹ ونٹی فور سیو نیوز چینڈی گڑ